میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید ورلڈ آف یونانی چینل سے آپ کے سامنے ہوں کافی دن کے بعد آج موقع ملا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے سورائسس یعنی چمبل کا یونانی علاج سورائسس اس کو چمبل بھی کہتے ہیں جو یہ کہ سکن کی تغلیف ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمینٹی کی پرابلم بھی اس میں ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہے سورائسس یعنی چمبل ایک جلدی مرض ہوتا ہے جو عام طور پر کوہنی گھٹنے اور سر پر ہو جاتا ہے یہ پیروں کے تلووں ہتیلیوں کو متاثر کر سکتا ہے سورائسس کے مطالق ابھی بھی تحریک زاری ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمینٹی بڑھنے کے بائیس اسکن کی جو ایمینٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اسکن پر پیدا ہوتی ہے ہماری قوت مدافعت ہمیں وائرس اور بیکٹیڈیا کے انفیکشن سے محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہے لیکن اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ہمارے سسٹم اس کے بارکس کام کرنا شروع کر دیتا ہے ریسرچ کرنے والوں کو خیال ہے کہ سورائسس کے لیے ایمینٹی سسٹم ایک خاص وجہ ہوتی ہے اس کو آٹو ایمینٹی بھی کہا جاتا ہے یہ جس پر اندر سوجت پیدا کرتی ہے جلد پر دھیر سارے ریشے نکلاتے ہیں یہ رنگ میں لال ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ کسرت سے شراب نوشی کرتے ہیں ان میں بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاج میں الویرگا جیل مچھلی کا تیل اور زیتون کے تیل کے استعمال کیا جاتا ہے اس سے سناہیں فائدہ بھی ہوتا ہے جو اس بیماری کی شدت کو کم کرنے مدد کرتا ہے ایک سرخ دربے پر چھوٹا سا لال دانہ سرخ دانہ نمودار ہوتا ہے جس پر چاندی کے سفید چھلکے آجاتے ہیں یہ دانہ اپنے طول و عرض میں اضافہ کر کے بڑھنے لگتا ہے اور چھلکے بھی چھوڑے ہو جاتے ہیں ان چھلکوں کے نیچے ایک باریک جھلی ہوتی ہے جس کو گھر جس کو کھرچنے سے خون کی بندے نکلتی ہیں جو ظاہرہ چمبل کی تشخیش کا ایک اہم نکتہ ہوتا ہے سورائسس یا چمبل جس کو کہتے ہیں اس کی ایک خاص پہچان ہوتا ہے چمبل کے داغ جسم کے سامنے والے حصوں پر زیادہ نکلتے ہیں جیسے کوہنی گھٹنا گمر سے نیچے اگرچہ یہ جسم کے کئی اور دوسرے حصوں کے متاثر کر سکتے ہیں لیکن یہ خصوصی قسم محس سر پر نکلتی ہے اور وہ صرف یہی زگا پر ہوتی ہے ہاتھوں اور پیروں پر نکلتی ہے تو چھلکوں میں دراریں پڑھ کر ایک ایسے کیفت بن جاتی ہے جیسے کہ ایڈیاں پھڑ جاتی ہیں خاص طور سے اس طرح ہے کہ نشانات ہو جاتے ہیں جسم پر جو آدمی دکھاتے ہوئے بھی گھبر آتا ہے ناخنوں میں گھڑے پڑھتے ہیں ان کا رنگ اڑ جاتا ہے موٹے ہو جاتے ہیں اور بیماری کی زد میں آنے کے بعد تقریباً ختم ہو جاتے ہیں داکھ دانے اور چھلکیں تعداد میں مختلف ہوتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ صرف چند معمولی سے چھلکیں موجود ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا جسم بھنا ہوا ہو لیولی کی ہڈی اور انگلیوں کے جوڑوں پر اگر اس کا حملہ ہوا تو بیماری اندر بسکر جوڑ کی ہڈیوں کو متاثر کرتی ہے اور گھٹیا جیسے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ یہ گھٹیا تو نہیں ہوتا لیکن علامات وہی ہوتی ہیں چھوٹ لگنے کے بعد آپریشن کے مندمل ہو چکے نشان سے چمبل کا آغاز ہو سکتا ہے لیکن یہ تین سال سے کم امر میں نہیں ہوتی شکل و صورت کے عدبار سے بیماری مندر جرزائل شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے جیسے کہ پانی کے قطرے ہوں چھوٹے کی معنی چمکدار گولائی میں چھلکوں کی دیوار اور اس کے اندر کا حصہ بلکل صاف چاندی کے سککوں کی معنی نبرے ہوئے گول دائرے ہوتے ہیں پیروں پر ڈمبے چھوڑے داگ جو ٹانگ سے آنے والے داگوں سے مل سکتے ہیں تو تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ اس میں داگ یہ داگ ہوتے ہیں جسم پر اور اس طرح کی بہت ساری پریشانی سورائسس میں ہوا کرتی ہے اور اس کا ابھی تک کوئی مکمل علاج کسی بھی طریقہ علاج میں موجود نہیں ہے لیکن یونانی طریقہ علاج میں اس کے مریضوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت افاقہ ہوتا ہے خاص کر کے ہماری دوائیوں سے تقریباً ایک سال میں اس میں پورا فائدہ نظر آنے لگتا ہے اور پھر انشاءاللہ کوشش یہ ہوتی ہے ہماری بھی کہ اگلی بار یہ دوبارہ سے یہ اس کے جو اس کی بیماری دوبارہ سے شروع نہ ہو سکے بیماری کے دنوں میں بعض دوائوں زیادہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے پیپ والی سوزش کی بدولت چھلکے ہوتارنے لگتے ہیں یہ قسم مولک بھی ہو سکتی ہے جو مریض جو اندھا دن دوا کے مرقب اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں ان میں پیپ کے بڑے بڑے جزیرے نمودار ہوتے ہیں ایجرسوں زیادہ تر ہاتھوں اور پیروں میں ہوتے ہیں اور ایکی وقت میں متعدد مقامات پر یا ایک جگہ پر گروہ کی صورت میں نکلنے لگتے ہیں چمبل میں زیادہ تر خارش نہیں ہوتی ہے یہ خاص بات ہے آپ دھیان رکھئے کہ سوریسس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو خارش نہیں ہوتی ہے صرف نشانات ہوتے ہیں لیکن کچھ مریض اس کی شکایت بھی کرتے ہیں غالباً یہ خارش چھلکوں کے حساس اور ان میں خشکی سے محسوس ہوتی ہے اور نہ خارش بیماری کے علامت نہیں ہیں چمبل جو سب میں نکلتی ہیں تو بالوں کو متاثر نہیں کرتی بلکہ کچھ ایسے مریض ایسے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ جن کے بالوں کے بڑھنے کی رفتار بہتر ہو جاتی ہے دونوں صورتیں بیماری کی وجہ نہیں ہو سکتی البتہ یہ ممکن ہے کہ ایجار ریاض کے سلسلے میں جو عدویہ استعمال کی گئی ہیں انہوں نے بالوں کی نشون رومہ اچھے اور برے اثرات ڈالے ہوں گے وہ مریض جو مسلسل مشاہدے میں رہتے ہیں ان میں ہی چندگ ایسے بھی تھے جن کے زیادہ تر داپ سر میں تھے لیکن مددوں شرکے پڑھانے کی وجہ کہ بوجود ان کے سر میں گنج نمدار نہیں ہوتا ہے مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بالوں پر اس بیماری کے اثرات نہیں ہوتے ہیں اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ اسکن پر ہوتے ہیں جلد پر ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیماری جو ہے سرگیوں میں زیادہ پھیلتی ہے سرگیوں میں اس میں شدت آ جاتی ہے گرمیوں میں اس میں کوئی پریشانی خاص طرح سے پیدا نہیں ہوتی ہے لیکن نشانات موجود رہتے ہیں اور اگر اس طرح سے آرثرائٹیس بھی ساتھ ساتھ ہو جائے جوڑوں کی جگہوں پر تو یہ بیماری جو ہے اس کو کہتے ہیں سورائٹک آرثرائٹیس تو سورائٹک آرثرائٹیس جو ہے وہ نقصاندے ہوتا ہے پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے یہ بیماری اپنے آپ آتی ہے کبھی خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور کبھی اس کا اپنے آپ زور ٹوڑ جاتا ہے اگرچہ اس دوران جسم میں دوسرے معاملات کو ملائے تو یہ چوڑ گلے اور گردوں کی خرابیوں اور پیشان میں شکر کی ذاتی سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی انہی کے حالات کے بعد جو دن میں کمی آ جاتی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا آنا اور جانا ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہے کوئی اس پر پوری رسج نہیں ہوئی ہے اس کا کوئی مکمل علاج موجود نہیں ہے لیکن طبی یونانی اس کا ایک جواب ضرور ہے اور طبی یونانی کی دوائیں کھائیں اگر آپ مستقل تقریباً ایک ڈیر سال تک تو اس بیماری میں بہت اس کے اضافے میں کبھی واقع ہو جاتی ہے اور یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے کچھ تشیدی کی شفات میں سے اس کی جلدی بیماریوں میں چھل کے اتارنے کی سرائیت ہے جس میں پیدا ہونے والے بیکار نیشوں یعنی فائبروسیس کو کم کرتی ہے اور ان کو ختم کرتی ہے مریضوں کو کھانے اور لگانے کے لیے کستشیری دی جاتی ہے جس میں اہمدرین بات یہ ہے کہ اس کو ایک لمبے عرصے استعمال کرنے سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے یہ محفوظ اور فطری دوائی ہوتی ہے اور یونانی طریقہ علاج جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس کی دوائوں سے کوئی نقصانات نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی اگر آپ کو خدانہ خاصتہ سورائسس کی یہ محلک بیماری ہے تو آپ ہم سے رابطہ ضرور قائم کریں اور انشاءاللہ آپ کو دوائی بھیجی جائے گی ہر جگہ ہم موجود ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چاہے فیس بک ہو انسٹاگرام ہو لنگ دین ہو اس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سسپرائی کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں انشاءاللہ آگے ملاقات ہوگی اللہ حافظ